ماما مجھے بھوک لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا ہلے ویورز امید کر چونکہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں اپنے کچھن میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار کلیجی عام طور پر ہم عید کے موقع پر بناتے ہیں لیکن جب دورزی آپ کا دل کرے کھانے کو تو آپ ایسی بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے بنائی کلیجی بہت ہی زبدست بنتی ہے تو چلے آئے گی دیکھیں میری ریسپی میں کیسے بنا رہی ہو یہاں پہ یہ دیکھیں میری بکرے کی کلیجی یہ پوری بکرے کی کلیجی ہے سب سے پہلے اسے کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ سائیڈ پہ چربی سیتی اس کو سائیڈ پہ کر دیں گے اور یہ جو وائٹ سے اوپر جلی ہے اس کو بھی اتار دیں گے یہ دیکھیں دیکھیں آرام سے اتر جائے گی تو یہ دیکھیں جلی اتار دیں اب اس کی کٹائی کر لیں گے تو اسی طرح یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں ہم کٹ کر لیں گے کلیجی کو تو یہاں پہ یہ دیکھیں ساری کلیجی میں نے کٹ لی ہے تب اس کو سائیڈ پہ کریں گے اور کلیجی کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے بکرے کے گردے بھی لیے تو ان کو بھی کٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں گردے بھی کٹ لیاں تو اس کو کلیجی کے ساتھ ہی رہ دیں گے تو چلتے ہیں اگلے سٹپ کی طرف یہ جو کلیجی اور گردے میں نے ایک بول میں رکھ لیاں دو کھانے کی چمچ بھرکے کٹا ادرک لسن کا پیش ادرک لسن کا پیش ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے یہ ہری مرچیں یہ چاپ کر کے فریزر میں رکھی ہوئی تھی یہ بہت تیز ہری مرچیں ہیں تو اس میں ہم صرف یہ ہری مرچیں ڈالیں گے اور کوئی مسالہ نہیں ڈالیں گے کوئی مرچ نہیں ڈالیں گے تو اس لیے میں نے زیادہ ساری لیاں تقریباً یہ ہوں گے 10-12 ہری مرچیں ڈالیں گی کھانے کے یہ ہیں چار کھانے کے چمچ میں ہری مرچے یہ دیکھیں اور اب اس میں ڈالیں گے یہاں پہ میں نے ایک پاؤں دہین لیا ہے یہ ڈال دیں گے آدھا چاہ کے چمچ ڈالیں گے اس میں ہلدی پاورڈر ایک کھانے کا چمچ ڈالیں گے پیسو اور دھنیا اور نمک ڈالیں گے ہزوز ایکا اور اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو تمام چیزوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اس کو کور کر کے رہا دیں گے تقویباً آدھے گھنٹے کے لیے یہاں پہ میں نے کڑھائی رکھی ہے اور اس میں ایک کپ آئل کا ڈال ہے تو ایک کھانے کے چمچ میں اس میں سابت زیرہ ڈالیں گے ہلکا سا فرائی کریں گے زیرے کو یہ دیکھیں آئل کتنا معمولی سے گرم تھا اسی طرح ہلکا سا بس گرم کرنا اور زیرہ ڈال دینا ہے تاکہ زیرہ بھی ہلکا سا فرائی ہو جب آئل بہت زیرہ گرم ہونا تو ہم زیرہ ڈالتے ہیں تو کالا ایک دم ہو جاتا زیرہ تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مجھے نہیں اچھا لگتا مجھے بس یہ ہلکا سا فرائی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا فرائی ہو گئے زیرہ تو اب اس میں ڈالیں گے ہم یہ ٹیماتر یہ تقریباً ڈیڑھ کو ہم نے ٹیماتر لیا ہے تو اب ٹیماتروں کو ہمارے میں فرائی کریں گے اور یہ جب نرم سے ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ ورحمن الرحیم مکس کریں گے اچھا لگنے تو یہاں پہ کالے جی کو مکس کر لیا ہے پانی بھی نہیں ڈالیں گے سلو ہنچ کر دیں گے دم والی اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً 25 منٹ کے لیے دیکھیں 25 منٹ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں آئل اوپر آ گیا ہے اور یہ اچھی طرح بھون بھی چکی ہے یہ دیکھیں کتنی زبادہ س لگ رہی ہے اگر اس کو تھوڑا سا اور بھوننا ہے تو اب شک اور بھون لیں دھوڑا سا اس پر کے اوپر سبس دھنیا ڈالیں گے دو یہ میں نے لمبائی میں کٹ کی ہری مرچے یہ ڈالیں گے باریک کٹو اور درک ڈالیں گے تو اب مکس کریں گے تو لیں جی اسے اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے اور اب سر کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں خالی میں نے ہری مرچ ڈالی ہے اور کوئی مسالے نہیں ڈالیں نہ کوئی میں نے گرم مسالہ نہ دھڑا مرچ نہ کالی مرچ صرف ہری مرچ میں یہ میں نے کلیجی بنائی ہے جو کہ بہت ہی لذیذ بنتی ہے تو آپ لوگ صرف ہری مرچ میں یہ بنا کے دیکھنا تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو لیں جی تیار ہے بہت ہی زبدست کی کلیجی آپ یہ اپنے گھر میں یہ لازمی ٹریک کرنا اور مجھے کومنٹ رہتانا کہ کوئی میری ریسپی کیسے لگی مجھے دوہوں میں عادت نہ اللہ آپ کا مناثر ہو اللہ حافظ ماما مجھے بھوک لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالی ویورز امید کریں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں اپنے کچھ میں بنا رہی ہوں دم کباب جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو آگے بکرہ ہی بھی آ رہی ہے تو اس کیلئے بہت ہی پرفیکٹی ڈیش ہے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ایک کلو کیمہ اور یہ میں نے باریک کرویا ہے مشین سے لیکن پھر بھی میں اس کو ایک دو بارنا چوپر میں گرائنڈ کروں گی تو یہاں پر میں چوپر لیتی ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں کیمیا کو میں نے اچھی طرح پیس لیا چوپر میں یہ دیکھیں بلکل باریک کر لیا ہے تو اب اس میں پیاز رہ لیں گے یہاں پر میں نے یہ دو عدد پیاز لیتی تو ان کو میں نے چوپر میں پیس ہے اور ان کا پانی نے چوڑ لیا اچھی طرح پیاز کے بعد اس میں ہری مرچے ڈالیں گے یہ بھی میں نے چوپر میں پیس ہی ہے یہ تکر میں پانچ سے چھے ہری مرچے دی یہ ڈال دی ہم نے ایک چاہ کے چمجھ ڈالیں گے یہاں پر میں بس لیسن پورڈر ہے یہاں فریش لیسن بھی ڈال سکتے ہیں ایک چاہ کے چمجھ ڈالیں گے ادرک پورڈر ایک کھانا کا چمجھ ڈالیں گے کٹی الال میں یہ کٹی الال میں آپ لوگ لازمی ڈالنا ہے کیونکہ اس سے ٹیسٹ انDas کے بہت اچھا آ верх ایک چاہ کے چمجھ ڈالیں گے پیس� اور گرم مسالا ایک چاہ پورڈر ایک چاہ کے چمجھ ڈالیں گے بھونہ و کوٹا صبت گنو ایک چاہ کے چمجھ ڈالیں گے پیسو یی کالی میروس letzten Vallahiwear پورڈر تمام چیزے کا انہش مکس کریں ہاتھ کے مدد سے نمک جائے گا ہز بے زیکا اور دوبارہ سے اچھے سے مکس کریں گے اور یہ پرفیکٹ کباب بنانے کے لیے ایک کلو میں نے کیمہ لیا ہے تو ایک کلو کیمہ کے ساب سے میں نے جو مسالے ڈالیں جتنی مقدار میں نے آپ کو بتائیے مسالوں کی آپ اسی مقدار سے ڈالنا ہے مسالے تو آپ کی جو کباب ہے بہت ہی پرفیکٹ بنیں گے بہت ہی مزکے بنیں گے یہ جناب میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اور بلکل پرفیکٹ یہ مکس ہو گیا ہے تو اب اس کے ہم کباب بناتے ہیں آپ نے جس سائز کا بنانا ہے کباب اب اس سائز کا بنائیں تو میں ذرا درمیانی سائز کا بناؤں گی یہ دیکھیں ان کی شیپ بلکل گول نہیں رکھتے جاتے ایسی رکھتے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح میں بنا کر رکھتی جاؤں گی تو یہاں پہ میں نے کباب بنا لیا ہے تو اب ان کو بناتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے فرائی پان لیا ہے تو اس میں ایک کپ آئل کا ڈالا ہے آئل تھوڑا اس میں زیادہ ہی رکھتے ہیں تو اب یہ کباب میں اس میں رکھتی جاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کو ہم نے سلو رکھنا ہے بہت تیز آنچ نہیں رکھنی تو یہ کباب رب بہت آسانی سے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے رکھ کے میں بڑھاؤں گی ایک دفعہ بھی آپ کی کباب بن جائیں گی بار بار آپ کو نہیں تلنے پڑیں گے آنچ کو بس آپ میں سلو رکھنا ہے بہت تیز آنچ نہیں رکھنی تو چلے اب ان کو دم دے دیں گے بلکل سلو آنچ رکھنی ہے یہ کباب پانی بھی چھوڑیں گے تو اسی پانی میں پکیں گے اور آئل بھی میں اچھا خاص ہے ڈالا ہے پانی بھی چھوڑنا ہے تو پانی اور آئل بھی پکیں گے تو ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد تو لیں جی جناب پچیس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے پک بھی رہے ہیں تو انہوں نے خوب سارا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اب آرام سے ان کو ہلائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح آرام اور ہم سے ان کو پلٹتے جائیں گے تو چلیں یہ سارے میں نے پلٹ دیئے تو اب اس ٹائم پر میں آنچ تیز کر دوں گی کیونکہ تقریباً گل بھی چکے ہیں تاکہ ان کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے تو اب اس کو ہم کور نہیں کریں گے بس اس کا پانی خوشک کریں گے تو لیں جی جناب تقریباً پانچ منٹ لگے ہیں تو پانی خوشک ہو گیا ہے اور یہ صرف آئل آئل ہے تو پانی خوشک ہونے کی نشانی یہ ہے کہ کبابوں پر یہ دیکھیں ہلکا ہلکا کلر آنے لگ جائے گا تو اس کا مطلب یہ پانی خوشک ہو گیا ہے صرف آئل رہ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دیکھیں جھٹ پڑ سے فوراں سے یہ تیار ہو گئی کباب بار بار آپ کو تلنے کی ضرورت بھی نہیں تو ایک ہی دفعہ یہ بن جاتے ہیں سارے کٹھے تو چلیں بھے آپ کو یہ توڑ کے دکھاتی ہوں کتنے پرفیٹ یہ پکے ہیں اور بلکل گل گئے یہ دیکھیں نزدیک سے دکھا رہی ہوں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے یہ دیکھیں کتنے مزے کی گل چکے ہیں اندر سے یہ دیکھیں کتنے آسانی سے ٹوٹے تھے تو لیں گی تیار ہے بہت ہی ضربدہ سی ہمارے دم کباب آپ بھی اپنے گھر میں یہ لازمی ٹریک کرنا اور مجھے کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو میری ریس کی کیسی لگی مجھے دعا میں آدھتنا اللہ آپ کا مناصر ہو اللہ حافظ موسیقی 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 ماما مجھے بھوک لگی ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی امید کر کے لیاتے ہیں کیونکہ ہم خو Yoda چٹکھارا سیٹھ و بases وہاں بھی مزدار چوڑے یہ ریسپی میں کیسی بنا رہی ہ ہوں یہ موسیقی Grade مال کالج اکیسٹ بھی متی لیہ Editor نہیں براہنی شامل براہ موسیقی چربی سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو اس کو اب ہم سائٹ پہ رکھیں گے یہاں پہ ہمیں ایک کوکر لیں گے گوش گلانے کے لیے یہ کوکر میں گوش ڈال دوں گی اور اب اس میں ڈالیں گے ہاں پہ ہمارے پاس ہے دو کھانے کے چمچ کٹا درک اور لسن اور یہاں پہ تین عدد میں نے پیاز لیا تھا تو اس کو میں نے اچھی درہا یہ دیکھیں باریک چوب کر دیا پیاز کو یہ ڈال دیں گے نمک اس میں ڈالیں گے اس ٹیم بلکل تھوڑا سا یہ میں آدھا چاہ کے چمچ ڈال رہی ہوں پندرہ سے بیس عدد اس میں ڈالیں گے سابت لال میرس تو اس کو لیکن تھوڑا سا میں یہ توڑ لوں گی دو حصو میٹ وائٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح گول میرس ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے دالچینی کا یہ ایک ٹکڑا ساتھ یہ ڈالیں گے چار ردد لونگ اچھا یہ ڈالچینی اور لونگ میں نے اس لیے ڈالیں تاکہ جو گوشٹ کی سمیل آتی ہیں تو وہ اس کے ڈالنے سے ختم ہو جائے گی گوشٹ کی سمیل اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک سے ڈیٹھ گلاس پانی اور اب میں اسے مکس کروں گی اچھی طرح اور اب ہم گوشٹ کو گلنے کے لیے رہ دیں گے ککر میں میں رکھنی گوشٹ دس منٹ میں گل جائے گا گوشٹ اگر آپ دیشکی میں رکھیں تو پھر آدھا گھنٹہ لگے گا یہ دیکھیں گوشٹ ہمارا گل گیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی گوشٹ میں یہ پانی ہے تو اس کا پانی ہم خوش کر لیں گے یہ دیکھیں گوشٹ کا پانی میں نے اچھی طرح خوش کر لیا ہے اب میں اس کو گوشٹ کو تھنڈا کر لوں گی یہ دیکھیں گوشٹ کو میں نے اچھی طرح ٹھنڈا کر لیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالیں یہاں پہ میں نے یہ املی کا پلک لیا ہے یہ پانچ کھانے کی چمچ ہے یہ ڈال دیں گے اور دو میں نے ہری مرچے نیتی ان کو باری باری کار لیا یہ ڈال دیں گے اور یہاں پہ میں نے دو کھانے کا چمچ سابت دھنیا لیا ایک کھانے کا چمچ زیرا لیا اور آدھا کھانے کا چمچ میں نے اجوائن لیا تو ان تینوں چیزوں کو میں نے پہلے بھون لیا اور پھر کونڈی میں دڑ دڑا یہ کوٹ لیا ہے تو یہ ڈال دیں گے اور اب مکس کریں گے ان چیزوں کو کچھ لوگ ایسی گوشٹ کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہ جو مسالہ ہم نے لگایا ہے تو وہ سارا آئل میں بکھر جاتا ہے تو یہ مسالہ نہ بکھرے آئل میں تو ہم اس کے اندر ایک چیز ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ کارن فلور ہے یہ تین کھانے کی چمچ ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ جو مسالہ ہم نے گوشٹ پہ لگایا ہے وہ آئل میں بکھرے نہ گوشٹ میں اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ اس کی جگہ میدہ اور بیسن بھی ڈال سکتی ہیں لیکن جو بیسن ڈالتے ہیں اس کا ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ نے اس میں کارن فلور یا میدہ ہی ڈالیں اس کے علاوہ نہ کچھ ڈالیں آدھا چیک کا چمچ اس میں ہم نمک ڈالیں گے کیونکہ نمک میں نے پہلے تھوڑا ڈالا تھا اور اس کے اندر میں مرچ مزید نہیں ڈالیں گے کیونکہ جو میں نے سابت مرچ ڈالی تھی تو وہ زرہ تیز تھی اور پھر بعد میں میں نے یہ سبت مرچ بھی ڈال دیا تو میں نے بھی چکھی ہے تو مرچ بلکل پرفیکٹ ہے تو صرف نمک کی کمی تھی تو اس لیے نمک ڈال دیا اور اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے زردہ رنگ جتھائی چاہ کا چمچ ہم نے ڈال لیا اس میں اس کو کلر اچھا سا آ جائے گا اب اسے میں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ دیکھیں تمام مسائلے کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا اب اس کو فرائی کریں گے آئل دیکھیں میں نے اچھی طرح گرم کر لیا ہے اور اب اس میں ڈال دیں گے یہ ووٹی یہ دیکھیں ایک دو منٹ کیلئے صرف ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے کیونکہ گوشت ہمارا گلہ ہوا ہے اور ساتھ کی ساتھ اس کو پلڑتے رہیں گے جب تک یہ فرائی نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ بوٹیاں ہوگی ہیں فرائی صرف ہمیں دو منٹ لگے ان سے فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا اب اس کو ہم نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چٹکھارا بوٹی کے ساتھ میں نے بنائی ہے پودینے کی چٹنی اور یہ بہت مزیک اس کے ساتھ لگتی ہے اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی یہ میں نے بنائی یہ چٹنی تو آپ لوگ وہاں سے دیکھنا میرے یوٹیوب چینل پر جا کے اور یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو یہ دیکھیں اس کا لک دیکھیں کتنا پیارا یہ لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنی زبدیسی کتنی جوسی لگ رہی ہے یہ دیکھیں کتی زبدیسی لگ رہی ہے یہ دیکھیں لیں جی تیار ہے بہت ہی زبدیسی تھی ہے ہماری چٹکھارا بوٹی آپ بھی اپنے گھر میں یہ لازم ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ آپ کا مناصر ہو اللہ حافظ موسیقی موسیقی